ای کامرز کی دنیا کے جانے مانے نام علی بابا کے سہ سنستاپک اور چین کے وکھیات کاروباری جیک ماں کمپنی بوٹ کے ادھیکشی کرسی چھوڑ رہے ہیں علی بابا کا کہنا ہے کہ جیک ماں اگلے ورش 10 ستمبر کو اپنے 55 جنم دن پر پچھوڑیں گے اور مکھے کارکاری ادھکاری ڈینیل جینگ ان کی جگہ لیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں جیک ماں کے بارے میں وہ پانچ باتیں جنہیں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے چین میں ایک غریب پریوار میں جنمے جیک ماں نے انگریزی کے شکشک کے طور پر اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس سے پہلے انہیں تیس نوکریوں کے لیے خارج کیا جا چکا تھا جن میں سے ایک نوکری KFC کی بھی تھی کمپیوٹنگ کی کوئی پرشت بھومی نہیں ہونے کے باوجود جیک ماں نے دو دشک پہلے اپنے اپارٹمنٹ میں ہی علی بابا کی نیو رکھی اس کے لیے جیک ماں نے اپنے کچھ دوستوں کو اپنے آن لائن مارکٹ پلیس میں نویش کرنے کے لیے رازی کیا فوپس کی دوہزار سترہ کی سوچی کے مطابق جیک ماں چین کے تیسرے سب سے دھنیوی اکتی ہیں فوپس نے ان کی دولت چھتیس دشملر چھ ارب ڈالر بتائی تھی چار سو بیس ارب ڈالر کی کمپنی علی بابا میں جیک ماں کی لگ بھک نو پرتیشت حصہ داری ہے سال دوہزار چودہ میں علی بابا نے دنیا کی سب سے بڑی سارویجنک حصہ داری کے ذریعے پچیس ارب ڈالر جھٹائے تھے بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے جیسے شاپنگ ایونٹ کے ذریعے جیک ماں نے امریکہ میں بھی اپنی تھاگ جمعی ای کامرس کی دنیا کے جانے مانے نام علی بابا کے سہ سنستھاپک اور چین کے وکھیات کاروباری جیک ماں کمپنی بورڈ کے ادھیاکش کی کرسی چھوڑ رہے ہیں جیک ماں نے دس سال پہلے اپنے وارث کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا سال دوہزار تیرہ میں انہوں نے بورڈ ادھیاکش بننے کے لیے مکھے کارکاری ادھکاری کی کرسی چھوڑی انہوں نے اس کے بعد جیک ماں فاؤنڈیشن کے ذریعے چین کے گرامی اراکوں میں شکشہ کی پرچار پرسار کے لیے کام شروع کیا علی بابا کے سنستابگ ساجدار کی بھومی کامر رہتے ہوئے جیک ماں اب شکشہ کی اور لوٹنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بلومبرگ کو دیے گئے ایک ساکشاتکار میں کہا تھا کہ کئی چیزیں ہیں جنہیں وہ بل گیٹ سے سیکھ سکتے ہیں پچھلے سال جنوری میں جیک ماں نے کہا تھا کہ نیو یارک میں نرواجت راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات بہت اچھی رہی تھی ملاقات کے بعد جیک ماں نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور وہ دونوں سہمت ہوئے ہیں کہ امریکہ چین سنبند مضبوط ادھک دوستانہ اور بہتر ہونے چاہیے جب ٹرمپ نے جیک ماں کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی تھی کہ وہ ایک مہانودیمی ہے جو چین اور امریکہ دونوں سے پیار کرتے ہیں لیکن جیک ماں ایسے سمیں پر کرسی چھوڑ رہے ہیں جب چین اور نرماتا اور کاروبار امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کی وجہ سے کئی چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے جیک ماں چرچہ میں لگتار بنی رہتے ہیں سال دوہزار سترہ میں جیک ماں نے علی بابا کی ورش گھانٹ کے موقع پر آئیو جت کارکرم میں دیونگت مائیکل جیکسن کی طرح پریدھان پینا تھا پچھلے سال انہوں نے ابھینای کی دنیا میں قدم بھی رکھا جیک ماں ایک شارٹ فلم میں مارشل آرٹ ماسٹر جیٹ لی کے ساتھ نظر آئے تھے جیک ماں مارشل آرٹس کے فین ہی نہیں ہیں بلکہ تیس سال سے ادھک سمیں سے تائچی کا ابھیاز بھی کر رہے ہیں موسیقی